بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے حسین فرمادیہ پیٹس کرانس ویری وال ملکم آج کا جو ٹاپک ہے یہ دیسی انڈا یا جس کو گولڈن مصری انڈا کہتے ہیں جس کو دیسی سمجھا جاتا ہے اس کی فارمنگ سے مطلق ہے یعنی کہ انڈا فارمنگ آپ نے انڈے پڑیوز کر کے ان مرگیوں سے اپنے بزار میں سیل کرنے ہیں اور سات لاکھ روپے اس میں مہانہ اور چوراسی لاکھ روپے سلانہ آمدنی تین ہزار چکس کے سائے فیزیبلیٹی ہم آپ کو پیش کریں گے اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے اتماس کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تک آئندہ آنے والی زیڈہ کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بارور کرا دیں کہ جو ہم آپ کو آمدنی کا ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں بزنس فیزیبلیٹی کی صورت میں یہ متوقع آمدنی ہے اور دار و مدار آپ کی جو محنت ہے اور آپ کا جو ٹائم ہے اور آپ کی ڈیڈیکیشن ہے اس پر منصر ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا فضل اللہ کا فضل بھی تب ہوگا جب آپ اپنی پوری انپوٹ محنت کے ساتھ دیں گے اور آپ کی نیت جو ہے وہ سنسیر ہوگی اپنے ساتھ اپنے کاروبار کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں جو ہم نے جس طرح اس کو ترطیب دیا اس میں تمام آپ کو آج خوراک کے تمام اخراجات پہلے دن سے لے کے سال کے آخر تک وہ سارے حسابات کلکولیٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے خراجات ہیں میڈیسنز کے وہ سارے کلکولیٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو انڈا جس طرح بزار میں سیل ہوتا ہے اس کی کلکولیشنز اس کے پھر نیٹ پروفٹ سارا ای ٹو زی اس کی بیماریاں اس کی ٹائپس ہر چیز ہم نے اس میں شامل کی ہے آپ سے گزارش کہ آپ ویڈیوز کو پوزیٹیف ایک فارمنگ کے طور پہ لیا کریں اور اس میں سے آپ صرف پروفیشنل چیزیں نوٹ کر کے اس کو فالو کریں تاکہ سب کا کامنلی فائدہ ہو سکے اور اس میں ہم نے اس کی جو تمام پاسیبل نسلیں ہیں جو سب سے بیسٹ نسلیں انڈے دینے کے حساب سے دس نسلیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے ان کو ڈسکرائب کیا ہے تاکہ تمام ویورز کو اس کی ای ٹو زی نالج مل جائے پھر اس کی جو جگہ کی ریکوائرمنٹ ہے اور یہ جو بزنس فیزیبلیٹی ہے اس میں جو ایک لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ ہے یہ صرف چوزے خریدنے کی انویسٹمنٹ ہے اس میں شیڈ کی انویسٹمنٹ شامل نہیں ہے شیڈ جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کیج سائز اور اس کے سپیس ریکوائرمنٹ کی پورشن میں کور کریں گے ڈیٹیل میں لیکن یہ شیڈ آپ کو ایک ضروری عمل ہے اگر یہ شیڈ آپ کے پاس اویلبل ہے تو آپ اس میں سے یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر اویلبل نہیں ہے تو اس کی کنسٹکشن جو ہے وہ اس فیزیبلیٹی کے علاوہ ہے اس کاروبار کی میں مقتصر آؤٹلائن آپ کو ایسے بیان کروں کہ سب سے پہلے اب بزار سے اگست کے مہینے میں جولائی کے انڈ پہ اگست کے مہینے میں چوزے خریدتے ہیں چوزوں کو اب چار مہینے تک بڑھا کریں گے چار مہینے کے بعد وہ انڈے دینے کے قابل ہو جائیں گے آٹھ چار سے بارہ مہینے تک انڈے دیں گے اس کے بعد اس کو سیل کر دی جائے گا ابھی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اتماس کے ہمارے چینل کو زور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت سانی دستیاب ہوں ابھی ویڈیو کا فارمل آغاز ویڈیو کو ہم نے جس سیگمنٹس یا موضوعات میں ٹرسٹیبوٹ کیا اس میں سب سے پہلے آپ کو ابتدائیہ اس کی مشہور نسلیں ان کی بیماریاں ان کا علاج اور احتیاطیں بریٹنگ ٹپس اور دیگر اہم معلومات اور پجروں کا سائز اور جگہ کی ریکوائرمنٹ اس کی خوراک کی ریکوائرمنٹ خراجات اور آخر پر بزنس فیزیبیلیٹی سب سے پہلے ابتدائیہ یا اس کی انٹرڈکشن آپ کو جیسے تعلق بتایا کہ اب یہ مصری یا وائٹ شیور کی فیزیبیلیٹی انڈے اور گوشت کی ابتدائی انڈے اور پر گوشت کی جیسے کہ کوئی معلوم ہے کہ جیسے اولڈ یورپین بریڈز ہیں جس کا بھی کروس یا ہائیبرٹ جو ہے وہ انڈے اور گوشت کی زیادہ پروڈکشن لینے کے لیے وہ بہت عرصے سے تیار ہو چکے ہیں اور ابھی اس کو آپ لوکل بریڈ کہہ سکتے ہیں ہر جگہ پہ یہ لوکل بریڈز آویلبل ہیں اور جو ان کی اوریجنل بریڈز ہے وہ ہم ٹائپس والے سیکشن میں اس کو کور کریں گے اور جہاں تک ان کے قدرتی محول کا تعلق ہے تو آپ سب کو معلوم ہیں کہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیزرٹ ہو پلینز ہو پاڑی لکے ہو سب ہی اس کے لیے موضوع ہیں اور ٹمپریچر میں بیس سے پینتیس ڈگری کا جو سینٹیگریس ٹمپریچر ہے وہ اس کا آئیڈیل ہے اور یہ آپ کوشش کریں کہ تمام موسموں میں بیس منیمم اور پینتیس میکسیمم کے درمیان میں ہی ان کا ٹمپریچر رہنا چاہیے اور سارا پاکستان جو ہے اس کے تمام علاقے اس کے موضوع علاقے سمجھ جاتے ہیں بشرتے کہ آپ اس کا ٹمپریچر کنٹرول کریں سردیوں میں اور پیگرمی میں اس کے علاوہ جہاں تک اس کی بزنس ویلیو ہے تو اس کے اندر چالیس گنا یعنی کہ آپ ایک لاکھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایک سال کے لیے تو سال کے اختتام پہ چالیس لاکھ تک کی آمدن جو ہے متوقع ہے اس حساب سے بہت اچھا کاروبار ہے اور اسی کی فیزیبلیٹی ہم آپ کو آج پیش کرنے جا رہے ہیں دو کی فیزیبلیٹی دو ہزار چکس کی بنائی گئی ہے لیکن جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹے لیول پہ گھر کے پیچھے بیک یارڈ میں آپ چند ایک اس کے چکس کو رکھ کے دیسی مرگیوں کو آپ اس کی بریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی چھوٹے لیول پہ اس کو سٹارٹ کی جا سکتا ہے لیکن ہم دو ہزار چکس کی آج فیزیبلیٹی دیں گے اس کی جو طبعی عمر یا لائف ایس پین ہے وہ سات سے آٹھ سال ہے سات سے آٹھ سال تک زندہ رہتا ہے لیکن یہ ہمارا کنسن آج کی ویڈیو میں نہیں ہے کیونکہ آج کی ویڈیو سے ایک سالہ بزنس پلان یعنی اس کے بعد آپ نے سب کو سیل کر دیں مشہور نسلیں مصری یا شیور ان سب کی جو انڈے دینے والی ہیں محکمہ جو اس کا دہی بانی ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ انڈے جو ہیں وہ دیسی کے ایک سو اٹھارہ اور کراس نسل کے دو سو تریپن گولڈن کے دو سو چھے اور ایک سو ستا سب مصری کے بیماریاں ان کا علاج اور ان کی احتیاطیں سب سے خطناک بیماری جس میں فورن ڈیتھ پہلے ایوین انفلینزا جس کو ایچ نائن یا ایوین انفلینزا وائرس یا بڑ فلو بھی کہتے ہیں جس میں فورن ڈیتھ ہوتی ہے اس میں پرندہ جو ہے وہ ڈھیلا اور اس کو بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے اس کے انڈے کی جو باہر شیل ہے وہ بلکل سوفٹ ہو جاتا ہے اور اس کے جو سر جو ہے اس میں سویلنگ آئی لیٹس اور اس کے جو کنگنی ہیں اس میں سویلنگ آ جاتی ہے اور نلاہٹ آتی ہے اس کے کنگنی میں ٹیریہ اور نزل دسچارج اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اسیلٹا میور ٹیمی فلو جس کو زینہ میور ریلنزا یا پیرا میور یہی ریپی ویب جس کو کہتے ہیں یہ فورا سمٹمز اپیر ہونے کے فورا رات دے دینی چاہیے اس کے بعد جو اگلی بیماری ہے جو نیو کاسل ڈزیز ہے جس کو رانی کھیت بھی کہتے ہیں یہ بھی پورے کے پورے فلو کو ختم کر دیتی ہے اس کا صرف اور صرف علاج جو ہے وہ ویکسینیشن ہے اور اور اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ آگے ویکسینیشن والے پورشن میں ہم اس کو کور کریں گے اور ویکسینیشن سے اس کا کنٹرول جو ہنڈر پرشن وہ پاسیبل ہے فاول یا جس کو ایوین پاکس بھی کہتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کے سار اور اس کے چونچ سب میں دانیں نکل آتے ہیں اور اس کا جو قدرتی علاج وہ السی بیج اس کے خوراک میں ہر دوسرے تیسی دن تھوڑے بیج ڈال دیں اور اس کا جو باقی میڈسکل علاج ہے وہ تھوجہ تھرٹی ہے بیسکلی ہومیوپیتھیکل لیکن ہنڈر پرشنٹ افیکٹیف اس کے تین سے چار دن آپ چار چار پانچ پر کترے پانی میں ڈال کے پرندے کو پلائیں یہ آپ کامن بھی دے سکتے ہیں یہ اس کا بڑا افیکٹیو علاج ہے اور جو پیٹ کے کیڑے ہیں اس کا جو قدرتی علاج وہ ایپل ونگر یا سیب کا سرکہ اور قدو کے بیچ یہ آپ خوراک میں اس کو ڈال کے وقتن دے سکتے ہیں جو کیڑوں کو روک تھام میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا جو میڈیکل علاج ہے وہ ڈی وارمنگ ہے ڈی وارمنگ جو ہے البندازول آتے ہیں احتیاط یا پریونشن والے پورشن پہ جو کہ میرے نزدیک بیماری کے علاج سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بیماری کو روک ہی سکتے ہیں تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوگا اور سارے کا سارا بزنس جو ہے وہ بیماری کے روک تھام پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم جتنے بھی پروفٹ کی بات کرتے ہیں وہ بیماری کے کنٹرول پر منصر ہے اس لئے آپ نے اس پورشن کو مورنگا یا سوانجنا کہتے ہیں ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں یہ قدرتی انتہائی موثر علاج اور یہ مفت علاج بھی آپ اس کو کہہ سکتے یہ ہر جگہ اس کے درخت مل جاتا ہے اس کے اپنے پتے توڑنے پتوں کو خوش کرنا ہے دھو کے خوش کریں اور اس کو سکھا کے آپ پیس لیں اور اس کا پورڈر بنا لیں اور اس پورڈر کو اس کی خوراک میں ڈال دیں اور اس کے پانی میں ڈال دیں بس یہ ہی اس پورڈر کے اندر فورٹی سکس انٹی آکسیڈنٹ تھرٹی سکس انٹی انفلمیٹ یعنی بخار درد اومیگا تھری سکس نائن انڈے دینے کی صلاحیت بڑھاتی بیس ہمائنو ایسیڈ ہیں اور نوے سے زیادہ اس کے اندر بیماریوں کا علاج ہے یہ یقین جانے کہ آپ اس کا جب استعمال کریں گے تو کسی طرح کی بیماری قریب نہیں آئے گی اور اس کے اندر جو باقی نرجی ویلیو ہے دودھ سے زیادہ اس کے اندر کیلشیم اور کیرٹ سے زیادہ وائٹیمن اے یوگر سے زیادہ پروٹین بنانا سے زیادہ کیلے سے زیادہ پوٹیشیم اورنس سے بیماری کی اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے امیون سسٹم کو بیماری سے بچاؤ کو کنٹرول کرتا ہے اس کی بلڈ سرکولیشن کو اور اس کے ویٹ منجمنٹ کو اور انرجی کو یہ بڑھاتا ہے ابھی ہم آتے ویکسینیشن جیسے آپ کو بتایا تھا انڈی یا نیو کاسل ڈزیز اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہر مہینے آپ لازمی کرویں ایونیو بائی میرل ساڑھے پانچ سو تھاؤزن برڈز کی لساٹا بائی ہیلٹن دو سو پچاس تھاؤزن برڈز کی انٹرویک کی تین سو روپے کی تھاؤزن اس کو آپ نے پانی میں ملا کے تھنڈے پانی میں برف کے ساتھ دھوپ سے بچاتے ہوئے یا آپ نے پرندوں کو صبح یا شام کو لازمی دینا ہے باڈی ویٹ میل دو سے پانچ فیمل دو کیجی کا حساب سے آپ جب ڈیوارمنگ کریں گے تو البینڈازول جو ہے ایک گرام پورڈر جو ہے سکس کیلو باڈی ویٹ کے حساب سے پانی میں ملا کے یا قرآک پر ڈال کے آپ ہر مہینے ایک ہفتہ پہلے ڈیوارمنگ سے دیں بریٹنگ ٹپس اور دیگر اہم معلومات جن کا جو اس کے انڈے کی صلاحیت بڑھانے میں اور گوشت کے پیداوات بڑھانے میں عمل دخل شامل ہے سب سے پہلے جو سب سے بڑھا کیونکہ جو درجہ حرارت جس کے اندر آپ نے ان کو رکھنا ہے وہ بیس سے پینتیس ڈگری سینٹی گری کے درمیان میں ہے اور اس کو انشور کریں ہر موسم اور اس کے چار مہینے کے بعد انڈے دینے سٹارٹ کر دیتے ہیں یا جس کو سولہ سے ٹھارہ ویک ایچ کوئی کہتا سکتے ہیں اس کا بریڈنگ ٹیمپریچر ستانوے شہر یہ پانس لیکن نائنٹی نائن ڈگری سینٹی گری ہے لیکن یہ چوک بریڈنگ میں استعمال ہوتا ہے بریڈنگ کی فیزیبلیٹی میں شامل نہیں ہے اور یہ بھی صرف پچاس پرسنٹ پہلے اٹھارہ دن کے لیے ساٹھ پرسنٹ جو آخری تین دن کے لیے اور انڈے کو ہر تیسے دن یہ بھی صرف اس صورت میں جب اگر آپ بریڈنگ کی طرف جاتے ہیں انڈے سے بچے نکالنے کی طرف یہ بھی صرف اور آپ ریفرنس کلپ تاہیں کہ کس دن کا انکوبیشن ٹائم اس کو چاہیے لیکن یہ اس کے مطلعے ہم بات کریں گے دو ہزار چکس کے لیے تی پانچ ہزار سے لیک تیس ہزار سکیر فیٹ کا شیڈ آپ کو چاہیے پنجرے کی جو قسم ہے اب آپ اس ویڈیو میں ملائزہ کریں گے اس ویڈیو میں ایک اوپن شیڈ ہے اور جس کے اوپر کچھی دیواروں سے بنا ہوا ہے اس کے اندر ویڈیلیشن کا آپ دیکھیں سائٹ پر کھڑکیوں کی صورت میں اس کا انتظام کیا گیا ہے درمیان میں اوپر چھت جو ہے نارمل کانے کی چھت ہے اور زیادہ ایکسپینسیو یہ شیڈ نہیں ہے اور اس میں آپ دیکھیں کافی وسط میں شامل نہیں کی لیکن آپ کو جنرل بتایا ہے کہ پانچ ہزار سے لے کے تیس ہزار سکیر فیڈ کا آپ کو فارولہ معلومی ہے جیسے دس فٹ بائی دس فٹ کا مطلب یہ ہے سو سکیر فیڈ اس حساب سے آپ یہ شیڈ کلکولیٹ کر سکتے ہیں شیڈ کی کیا گیا ہے وہ آپ نے ان کو مہیا کر نا ہے اور اس کے بعد چار مہینے کی عیش تک یہ پڑے ہو کر یہ انڈے دینے سٹارٹ کر دیں گے انڈوں کو کمرشل اس کی جو سیل ہے وہ پہلے حصے میں اس کے بعد جب ایک سال کپلیٹ ہوتا ہے تو پورے فلوگ کو آپ نے گوشت کے بھاؤ پہ سیل کر دینا ہے یہ ٹوٹل فیزیبیلیٹی ہے اور اس میں سے جو مورٹیلیٹی ہے مورٹیلیٹی کا ڈائریکٹ تلق جگہ کی سیلیکشن جو اس کے جو ونٹیلیشن ہے اور جو بیماریوں سے احتیاط ہے صفائی سترائی ہے اس کے اوپر اس کا سارا انیسار ہے ان مورگیوں میں تین سو انڈے دینے کی بھی صلاحیت ہے لیکن ہم نے صرف دائیس انڈوں کے اوپر اس کو کلکولیٹ کیا ہے اور یہ ہنڈرڈ پرشنٹ اس کے پر ہے باقی جو مورٹیلیٹی کے حساب سے اس کو ایجرس کیا جائے گا اور خوراک کا بھی خرچہ خوراک کی اس کے لئے سب سے بہترین خوراک کون سی ہے اور اس کے اخراجات کتنے انتہائی اہم چپٹر اور بزنس فیزیبلیٹی میں اس خوراک کے چپٹر کو شامل کیا گیا گیا جو اس کی عام خوراک چار مہینے تاکہ آپ نے سٹارٹر کرام سجا جن کو نو نمبر بھی کہتے ہیں وہ چار مہینے کے بعد مکس فیڈ جو ہے جس میں گندم باجرہ اور مکعی ہے وہ آپ نے دینی ہے اور لیئر فیڈ کے ساتھ کو یا تیرہ نمبر ساتھ مکس کرنا ہے جو مکعی ہے یہ اس کے اندر انرجی بیسکلی جو فائبر اور پروٹین تو اس میں کام ہے لیکن اس کے اندر وائٹمین اے زیادہ ہے اور یہ اس کی پرورش کے لیے انتہائی ضروری ہے ابھی آتے ہیں ملٹ یا جس کو باجرہ کہتے ہیں اس کے اندر فیٹ کام ہے لیکن پروٹین سب سے زیادہ اور چوزے جو ہم کہہ رہے ہیں چار مہینے تک آپ بے شک اس کو خالی باجرہ بھی دیں وہ سب سے زیادہ اس کا گوشت بنانے میں اس کے افیکٹیو ہے اور آپ سٹارٹر کرامز کی جگہ صرف باجرہ بھی دے سکتے ہیں گندم جو ہے وہ سب سے زیادہ ویڈ گین ہے گوشت کی پیداوار اور اس کا وزن بڑھانے میں سب سے نمائی کردار ہے اور یہ گوشت فارمنگ میں سے پانچ گرام ہے دوسرے میں دس گرام ہے اس کے حساب سے ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے سولہ ویک پہ جا کے جب یہ چار مینے کے ہو جائیں گے تو ہنڈر گرام اس کی ڈیلی کی خوراک ہے تو اس حساب سے سات سو گرام اس کی ایک ہفتے کی خوراک بن جاتی ہے اب ویک ون میں جیسے پانچ گرام تھی اس کو سات سے کے حساب سے پینتیس گرام اس حساب سے سولہ ویک تک ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ سارے سولہ ہفتے کی یہ پانچ کلو گرام خوراک بنتی ہے اور چار مہینے سے بارہ مہینے تک آپ نے سو گرام دینی ہے سے زیادہ خوراک یہ پرندہ نہیں کھا سکتا اس سے کم ضرور کھا سکتا ہے لیکن ہم نے جو کلکولیشن ہے اس کے اندر جو ویسٹ بھی شامل ہے انہیں کہ آپ کی کلکولیشن کے حساب سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میکسیم میکسیم 29 کلو گرام ایک سال کی ایک شرب مختلف ہو سکتا 28 روپے پر کیجی پڑا اور سال کی 29 کلو 812 روپے کی اور ٹوٹل جو دو ہزار چکز کا خرچہ جو ہے وہ ایک لاک سولہ لاک چوبیس ہزار یا ایک وان پنٹ سکس میلین ابھی چلتے ہے مین بزنس فیزیبیلیٹی جو ایک سال کا پلان ہے آپ نے جس میں چوز خرید کے اس کو بڑا کر انڈے لے کر اور بیج دینا ہے اس کے تحت آپ نے لینا ہے وہ تین ہزار چوزوں کے ساتھ لینا ہے اور ایک چوزے کی قیمت پچاس روپے تو تین ہزار کے پچاس روپے کے ساب ڈیر لاک روپے چکس یا ہین انڈے دیتی ہے تو دھائیس سو انڈے دنوں کے انڈے بنیں گے اور وہ سات لاک پچاس ہزار انڈے بنتے تو ایک کی سیل سے سات لاک پچاس سر انڈے دس روپے کا انڈہ تو سیون پوائنٹ فائی ملین یا پچتر لاک روپے اور پھر آپ پہ ایک سال مرگیوں کو سیل کریں گے تین ہزار مرگیاں جو دھائی کی کے جی کے ساب سے سات ہزار پانچ سو کی جی ٹوٹل بنت ہے تو دھائی سر روپے پر کی جی کے ساب سے اٹھارہ لاک پچاس ہزار یا ون پوائنٹ ایٹ فائی ملین کی مرگیاں سیل ہوتی ہے تو نیٹ پروفٹ سیون پوائنٹ فائی ملین انڈو کا اور ون پوائنٹ ایٹ فائی ملین میٹ کا تو یہ نائن پوائنٹ تھری فائی ملین یا ترانوے لاک پچاس ہزار پر بنتے تو نیٹ پروفٹ جو سارے ایکسپنڈیچر اور اس کی فیڈ کا جو ہے مینیمم ایکسپنڈیچر نکال کے چوراسی لاکھ روپے مہینے کے سال کے ایٹ پوائنٹ فور ملین چوراسی لاکھ اور ہر جو مہینے کے وہ سات لاکھ روپے کلیر آپ کو ملتے ہیں بچت ابھی یہ سیب کو بتاہت سات لاکھ روپے مہانہ منافع یا چوراسی لاکھ روپے سالانہ منافع یہ ایکسپیکٹڈ ہے صرف انڈے جو آپ ہول سیل پر سیل کریں اور آپ کو یہ بتائیں کہ اگر ریٹیل پر سیل کرنے کے اس کا الگ سے منافع ملتا ہے یعنی کہ اگر بارہ روپے اس پر ہم الگ سے پروگرام آپ دیں گے یہ پروگرام جو کہ اگست جولائے میں شروع ہوگا تو چھ مینے آپ کے بس تیاری کا وقت ابھی بھی حاصل ہے جہاں تک سیکرٹ آف سکسیس یا کامیابی کے راز ہیں جیسے ہم اکثر آپ کو بتاتے ہیں کہ کامیابی کے راز کے لیے آپ نے جو چند ایک ضروری چیزیں ہیں ان کو لازمی بچے ہیں ایک دن کے یا دو دن کے وہ کسی ریلائیبل فارم سے جو آپ مرگیوں کے اور مرگوں کے نہ دے دے اگر مرگوں کے آ بھی جاتے ہیں تو آپ اس کو گوشت کے بہو سیل کر سکتے ہیں لیکن پریفربلی آپ نے کسی ریلائیبل جگہ سے ہی اس کو خریدیں اور جو کہ بیماری سے بھی پاک ہو جس سے جس کے بچے سیل کریں وہاں اسی سورس ہے پھر اس کو جو ماحول ہے بڑا صاف سترہ اور جو اس میں جو لوگ ہیں ان کو آپ نے ایک سیل رکھ نہیں ہے اور ویٹ بھی وہ ایک مین سورس ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ کم سے کم آپ کے فارم پر آئیں جو کہ ایک سب سے بڑے سیکرٹ کا راز ہے اور آپ سے التماس ہے کہ ان ساری چیزوں کو نوٹ رکھیں اور کوئی بھی اس میں نادیہ پیٹس کروس بھی آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہے